اسلام علیکم guys and welcome to my youtube channel آج کی ویڈیو اساقہ کیسل پہ شنے مامیا سٹیشن سے اساقہ لوپ ٹرین لے کے میں یہاں پہ یہ اساقہ کیسل سٹیشن پہ پہنچا اور یہ یہاں پہ واکنگ ٹریک ہے اور یہ روڈ سیدھا یہاں یہ سٹریٹ کہہ لیں یہ سیدھا اساقہ کیسل کی طرف جاتی ہے اساقہ میں یہ ون آف دا فیمز ہسٹوریکل اور ٹوریسٹ پلیس ہے آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یہاں پہ کافی رش بھی ملے گا آپ کو ٹرین سٹیشن سے تقریباً پندرہ بیس منٹ کی ووک ہے اور کیسل کے سراؤننگ میں کیسل پارک بنا ہوا ہے اساقہ کیسل پارک یہ وہاں لوکیٹڈ ہے کیسل کی جو ٹائمنگ تھی وہ نائن ٹو فائف تھی آپ اس طرح پلان کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے کیسل دیکھ کے اس کے بعد یہاں سے امیدہ سکائے بیلڈنگ ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی ویزٹ کر کے پھر واپس آ سکتے ہیں کافی خوبصورت اور پیسفل سا پارک ہے اور ٹوریسٹ کے علاوہ آپ کو وہاں پہ لوکل بھی دیکھیں گے یہ وہاں پہ آکے ایکسسائز کرتے ہوئے کیسل کے سراؤن میں ایک یہ آوٹر موت ہے اور ایک انہر موت بھی ہے آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے یہ موت جو تھی وہ کیسل کے سراؤن میں یوز ہوتی تھی یہ ڈیپ پلیس اور اس میں پانی وغیرہ لیک ٹائپ اور یہ ڈیفنس پرپس کے لیے پرانے زمانوں میں کیسل کے سراؤن میں یہ یوز ہوتی تھی یہ کیسل جو ہے تقریباً سکسٹین سینچری میں تمیر ہوا اور اس کے بعد آئی تنگ ورلڈ وار ٹو تک یہ یوز میں تھا اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا اور ابھی یہ ٹوریسٹ کے لیے یہ اوپن ہے جیپان میں یا دوسرے کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی ہسٹوریکل پلیسز کافی پریزرور کر کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ ابھی آپ یہ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں ان کا یہ کافی پرانا ہسٹوریکل کیسل ہے اور انہوں نے کیسے پریزرور کر کے رکھا ہوا ہے اس لیے ابھی میں پاکستان میں کچھ پلیسز وزٹ کی ہیں تو ہسٹوریکل پلیسز یا جو بھی ٹوریس سپورٹس ہیں تو پاکستان میں اس طرح کی انہوں نے تیک کیر نہیں کی ہوئی ان جگہوں کی تو آئی تنگ یہ بہت ضروری ہے یہ کیسل کی ہسٹری سے انرموت کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے یہ وہاں پہ بورٹ بھی چل رہی تھی لیکن اس کا مجھے پوائنٹ نہیں پتا چلا یہ کدھر سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن ایسے گزرتے ہوئے میں نے دیکھی ہے تو آپ اس کی سراؤننگ میں پوچھ سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس بورٹ پہ بھی رائٹ لینی ہو تو موسیقی 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 تو یہاں تک ساری ووک کرنے کے بعد یہ سامنے یہ کیسل کا گیٹ ہے یہاں سے انٹر ہو کے آپ کیسل کی طرف جاتی ہیں یہاں پہ تو آپ فری میں انٹر ہو سکتے ہیں لیکن جو مین بلڈنگ ہے وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی ٹکٹ ہے تو وہ اگر آپ پہلے لے لیں تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہاں پہ کتنا رش ہوگا کافی ایپس یا ویب سائٹس ہیں وہ آپ کو آفر کرتی ہیں یہاں کی ٹکٹ وغیرہ ٹکٹ کی ٹکٹ لینے کے لیے تو وہاں پہ آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جاپان میں کچھ ٹورسٹ پاس بھی ہیں جیسے اور صاحب کا پاس ہے تو اس طرح کے پاس اگر آپ کے پاس ہوں تو اس میں بھی آپ اس میں فری ایکسیس کر سکتے ہیں ایپس میں آپ کو ڈیفرنٹ پیکجز بھی ملیں گے جو آپ یہاں کے ٹور پیکجز ہیں وہ بھی اگر آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں اگر آپ نے اندر وزٹ کرنا ہے یہ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لمبی لائن تھی جو یہاں پہ آ کر ٹکٹ لے رہے تھے میں نے آن لائن ٹکٹ بک نہیں کی ہوئی تھی اور وہاں پہ میرے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ میں اسی ٹائم ٹکٹ بک کر لیتا تو ویسے بھی ٹائم میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہاں پہ اتنا ٹائم لگے گا یہاں رش ہوگا تو اس وجہ سے پھر مجھے آگے بھی آرڈی سیم ڈے میں کہیں اور بھی جانا تھا تو پھر میں نے اندر سے وزٹ کرنا اس کا سکپ کر دیا ایسے اس کے میں نے ریویوز وغیرہ دیکھے تھے جو لوگ اندر سے وزٹ کر کے ہیں دیکھا ہوا ہے تو ریویوز اس کے کافی اچھے تھے تو اگر آپ کے پاس ٹائم اور تقریباً آپ کو تین سے چار گھنٹے یا اٹلیس ڈائے سے تین گھنٹے تو چاہیے یہاں پہ آنے کے لیے اندر سے دیکھنے کے لیے یہاں واپس جانے کے لیے وہ بھی اگر آپ نے ٹکٹ پہلے بک کیا اگر یہاں پہ ٹکٹ آ کے بک کرنی ہے تو یہ لمبی لائن دیکھ رہے ہیں آدھا بونا گھنٹہ تو آپ کو یہی پہ لگ جائے گا ویسے کافی لوگ یہاں باہر ہی سپین کر رہے تھے اپنا ٹائم تو یہی پہ پچھرز ویڈیوز بنا کے وہ کافی ہوشتے تو پھر میں نے بھی یہی پہ ٹوانٹی ٹو تھرٹی منٹس پین کی ہے یہ ابھی کیسل کی دوسری سائٹ سے میں یہاں سے اگزٹ کر رہا ہوں اور جو مین ہے وہ اندر کا ٹاور یہ دیکھنے کے لیے اور اس کی ٹکٹ ہے یہاں پہ آپ ویسے بھی گھوم پھر سکتے ہیں اور اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کیا اٹو جو میں نے ویزٹ کیا تھا اس کے بعد اور وہاں کیسے گیا تھا اور وہاں پہ کیا کیا میں نے ویزٹ کیا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں باقی اس ویڈیو میں اتنے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ